آج راجنیتی کے اسطر کے نیچے گرنے کے قارن دلیت اور سون کا مودے کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے یا یوں کہیں کہ ان مودوں کو زیادہ رانیتی رنگ دیا جا رہا ہے جو کہیں سے بھی یہ دونوں سمودائیں کے بیچ کے لیے بہتر نہیں ہے یہ سمجھنا ہوگا سبھی راجنیتی دل کو اور ایوین سمودائیں کو بھی کہ اس طرح کے مودوں کو زیادہ ہوا نہیں دیں کیونکہ کسی بھی سمودائیں کسی بھی سماج کا کوئی ایک بیگتی ہی غلط کرتا ہے لیکن اس ایک بیگتی کے قارن آپ پوری سمودائیں کو غلط نہیں ٹھارا سکتے ہیں کچھ بھی مودہ ہوتا ہے تو پورا سون سماج کو لے لیا جاتا ہے کہ سون سماج بہت غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی مودہ ہوا دلیت سے جڑا ہوا تو پورا دلیت سماج اس طرح سے کر رہا ہے یہ اچت نہیں ہے کوئی ایک وقتی کسی بھی سمودھائے کا اس طرح کے کار کرتا ہے اور اس کے لئے پوری سماج کو دوسی دینا یہ اچت نہیں ہے آج کا جو دور ہے بہت بیگیانک دور ہے جو سسٹم ہے ٹیکنک ہے بہت ہائی ٹیک ہو گیا ہے اور اس طرح کا جو مدہ ہے بہت ہی میری ویچار سے بہت ہی سنسٹیو ہے اور یہ سرکار اور پرکسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے مدہوں کو زیادہ ہوا نہیں دیں اور اسے جتنا جلد سے جلد اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے آپ کے پاس پولیگراف ٹیسٹ ہے نارکو ٹیسٹ ہے آپ اس ٹیسٹ کے دریے جریے جانے کی کوشش کیجئے کہ کون سچ بول رہا ہے کون گلت بول رہا ہے کوئی بھی ایک سمودھائے اگر بول دے اس نے گلتی کیا ہے تو آپ ٹیسٹ کیجئے اگر اس میں اگر سون بیکتی کر دوسی ہے تو پھر کڑی سے کڑی سجا دیجئے تاکہ وہ آگے اس طرح کے کاری نہیں کر سکے یا پھر دلیت سماج اگر گلتی کرتی ہے تو پھر اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے تاکہ وہ اس طرح کے کاری نہیں کرے لیکن رائنیتی پروحاب کے کارن رائنیتی خواباجی کے کارن لوگ اس طرح کے مدوں کو بہت اچھالتے ہیں جو کہیں سے بھی میرے بیچار سے اچھت نہیں ہے یہ سماج میں یہ دو سمودھائیں کے بیچ میں یہ دوریاں بڑھاتی ہے بیمنستہ کو پیدا کرتی ہے سبھی کو یہ سمجھنا پڑے گا آج کے اس دور میں کہ اس طرح کے مدوں کو زیادہ رنگ یا ہوا نہیں دیا جائے آپ ٹیسٹ کیجئے اس کا آپ پولیگراف ٹیسٹ نارکو ٹیسٹ کیجئے اور جو بھی چاہے وہ جگہنے اپرات کرے یا پھر وہ معمولی اپرات کرے اس کے اس کے حساب سے سجا دیجئے اور دوسری کو سجا ملنا چاہیے ناکہ ندوس بیکتی کو اور سبھی سے اپیل ہے دونوں سمودائے سے یا سبھی سے کہیں یہ اپیل ہے کہ اس طرح کے باتوں کو زیادہ ہوا زیادہ اس کو رانیتی رنگ مت دیجئے آپ اسے ایک ویکتی سما سے جوڑ کے دیکھئے اس کو اور اسے کوشش کیجئے کہ جتنا جلد سے جلد اسے سولک کیا جا سکے اسے پرساسن اور سرکار دونوں کو اس میں سمجھن سیل ہونا پڑے گا کیونکہ اس طرح کے معاملہ بہت ہی سمجھن سیل ہوتا ہے اس طرح کے معاملے اگر صحیح ڈھنک سے اگر اس کو کلیر نہیں کیا جائے گا تو یہ میٹر پھر آگے بہت زیادہ پھر کرٹیکل ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ وہ دونوں سماج کیلئے اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار اور پرساسن بھی اپنی جیماری کو سمجھے اور اس طرح کے سمجھن سیل ماملوں کو ترن سے ترن ایک سن لے کر اسے دور کرنے کا ریاض کیا جائے دنیوارد